موسیقی یہ آنکھوں کی جو ڈرائنے سے سوامی جی اگر بڑھ جائے تو پھر انفیکشن کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اس مونسون کے سیزن میں بارش کئی علاقوں میں بھی بھی ہو رہی ہے انفیکشن بہت تیزی سے پھیلتا ہے تو آئی انفیکشن سے کیسے بچیں اور جن لوگ کو یہ دقت ہو گئی ہے وہ کیا اپائے کریں تو اس کے لئے دیکھو آنکھوں کی ایمینیٹی اچھی رکھنا ضروری ہے اس کے لئے آنلا ایلی ویرا گلوئی کا جوس میں نے بتایا گاجر کا جوس کو بتایا ہی تھا اور آنکھوں میں گائے کا گھی ڈانے شہد ڈانے گائے کا گھی شہد اور سبتہ میں ایک بار پیاج کا رس شہد کے ساتھ ملا کر کے پورے پریوار کے لئے ایک چمچ شہد لے لیا آدھا چمچ پیاج کا رس لے لیا پیاج کے رس کو آنکھوں کی ایمینیٹی بڑھانے کے لئے آئر بید میں سرسریشت مانا ہے اور ایسے نرگنڈی کا رس یہ تو پرم اوشدی ہے نرگنڈی کا رس یہ جہاں نرگنڈی مل جائے تو پیاج تو سب کو پتائیے اور اس میں بھی سپید پیاج اس کے لئے زیادہ اچھا ہوتا ہے باقی آئی گریٹ ڈاننے سے آئی گریٹ کھانے سے بھی آنکھوں کی ایمینیٹی اچھی رہتی ہے اور آئی فلو سے لے کر کے آنکھوں کی تمام جو انفیکشنز ہیں اس سے آپ بچاتے ہیں بہت طرح کی دکتیں ہوتی ہیں تو اس کے لئے آنکھوں کا جو ایکو پریسر کا پوائنٹ بتایا تھا دونوں ہاتھوں میں دونوں پیرو میں اس کو دبائیں اور بھو جنگ آسن بھرکٹ آسن یہ بھی بہت ضروری ہے اس لئے روز کے ابھیاس میں ہم نے ان کو سمرد کر رہے ہیں میرودھند کے لئے بچے ہیں اور ہمارے پوری بوڑی کی ایمینیٹی سے لے کر کے آنکھوں تک کے لئے اچھے ہیں اور اپنے آنکھوں میں سب کے لئے پیار رکھیں نفرت سے نہیں محبت سے باتو باتو میں جو سندیش سوامی جی آپ دے دیتے ہیں تلواروں سے دنیا جیتے وہ قروع ہے اتیاچاری ہیں اور آپ اس کا پولٹیکل ارث لے گئے میں ہر طرح کا ارث لے گیا لیکن بہت شاندار بات ہے یہ کہ آنکھوں میں پیار ہونا چاہیے نفرت نہیں ہونی چاہیے پیسی آر والو ایسے پھون بیچ میں کٹ جاتا ہے اس کو جوڑ ڈالو ابھی تم تنت کے اوپر پھون کٹ گیا بھی جوڑ لیں گے پیسی آر والے ہمارے بڑے خوشیار ہیں تو ہم کہہ رہے تھے آنکھوں کی ایمینیٹی کے لئے ایک اور چھوٹا سا اپائے بتا دیتے ہیں ایک تو صبح اٹھ کر کے موں میں پانی بھر لیا کرے حسین بھائی موں میں پانی بھر کے اور پھر تھنڈے پانی کے چھیٹے مارتے ہیں آنکھوں کی اوپر تھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھوتے ہیں اور ہاں ایک گلتی کبھی مت کرنا گرم پانی سے آنکھیں کبھی مت دھونا کچھ لوگ گرم پانی سے نہاتے ہیں نہ تو سکتے آپ گنگونے پانی سے لیکن خاص کر کے چہرہ اور آنکھیں چلو تھوڑا گرم پانی بھی پڑ گیا تو تھنڈا پانی بھی چہرے پر لگے گا تو ہوت اور کول پریس ہو جائے گا چہرہ شماک اٹھے گا تو تھنڈے پانی سے آنکھوں کو کم سے کم دو بار دھونا چاہیے موہ میں پانی بھر کے یہ پریوگ میں پچھلے چالیس سالوں سے کر رہا ہوں تو سوامی جی موہ میں پانی بھرنے سے میری نظریں وہاں اچھی ہیں نظر بھی اچھی ہے نظریہ بھی ہے لوگ بڑے تارکیک ہیں سوامی جی پتکا پرشمن ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں بلڈ کا سرکولیشن اچھا ہو جاتا ہے یہ بات ٹھیک ہے تو آنکھوں پہ ایک طرح کا پریشر پیدا ہوتا ہے جس سے آنکھیں ٹھیک سے کھلتی ہیں اور اس کے بعد ٹھنڈے پانی سے چیٹے مارنے سوامی جی اچھا ہے ایک چیز اور بتائیے آپ چونکہ کانٹیکٹ لنسز کے بات کر رہے تھے آنکھوں کو خوبصورت بنانے کا بھی کوئی طریقہ ہے کیا اب کسی کی زندگی چاہے جیسی کٹ رہی ہو لیکن اس کو آنکھیں کٹرینہ والی چاہیے اور ایشوریا والی چاہیے تو اس کا بھی کوئی جگاڑ ہے آپ کے پاس ارے بھائی دیکھو ویسے کوئی برا مان جائے گا صبح صبح بہت زیادہ بھوری آنکھوں کو ہندوستان میں اچھا نہیں مانا جاتا اس لئے بیلنس واری ٹھیک ہے تو بلو بھائی اس کی کیا چکوتری جیسی آنکھ ہے تو اس لئے دیکھو ویسے کسی بھی کسی کے آنکھیں ہم اس کے آنکھوں کے نام پر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرنا چاہتے کبھی کوئی کسی کے پھر بھوری آنکھیں دیکھے تو اس کو ترف بھرا کر کے دیکھے وہ بھی غلط ہے جیسا بھگوان نے پرکرتی نے ہم کو بنایا ہوئے ویسے رہے اور ہاں ایک بات بتاتا ہوں دیکھو آنکھوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک تو آپ کی نجر کے ساتھ نجریہ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے جن کی نجریہ اچھا ہوتا ہے سچ میں کیا بات ایسا لکھتا ہے بس ان کی طرف نہارتے رہو ایک شیر سوامی جی یاد آ رہا ہے جب بھگوان رام کشن شیو کو سنا دو سنا دو تب تک آنکھوں کی ایکسیسائز کر لیتا ہوں ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایا جائے شجر پیڑ کو کہتے ہیں تو اپنے گھر میں پیڑ ایسا لگاؤ جس کا سایا پڑوسی کے گھر میں بھی ملے تو یہ کمال کی فکر ہے اسی طریقے سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ نظریہ بدلنے کی ضرورت چلی سوامی جی تھوڑا سا کارکرم کوہر آگے بڑھاتے ہیں اور گھر میں پیڑ پودے خوب لگائیں ہریالی ہوتے ہیں اور ایسا پیڑ لگائیں کہ پڑوسی کو بھی اس کی چھاں ملے یہ اس میں کمال کی فکر ہے ٹھیک بات ہے پھل بھی ملے